گرین ٹاؤن میں نیجی بینک کا سیکیورٹی گارڈ آگوں کے ساتھ مل گیا گرین ٹاؤن میں دن دہاڑے بینک لوٹنے کی بڑی باتات بینک کے تالے اور لوکرز توڑ کر نو کروڑ روپے سے زائد ملکی اور اقیر ملکی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر پرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے میں لے کر پانچو ملزم گرفتار کر لیے اسلام کے دائی عظیم مفقر اور امیر تبلیغی جماعت مولانا حاجی عبدالوحاب تبویر علالت کے بعد وفات پا گئے مولانا عبدالوحاب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیر علاج تھے انہیں ڈینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے آج صبح خالق حقیقی سے جاملے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار عبدالعلیم خان پیاز الحسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیر سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوحاب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالیٰ مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر فنا کر کے لوگوں کے نفع کا سامان بنے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل ہر پائی ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسی میں ان کی جان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے تبلیغ جماعت کے امیر کا فیصلہ تحال نہیں ہوا مولانا تاریخ جمیل مولانا عبدالوہاب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوہاب کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بطور عالم دین مولانا عبدالوہاب کی ختمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مولانا عبدالوہاب کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی مولانا نظر رحمان جنازہ پڑھائیں گے نماز جنازہ کے لیے تبلیغی اجتماعہ میں تیاریاں جاری گراؤنڈ میں ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ پول نصف کر دیئے گئے جنازگاہ دو حصوں میں تقسیم مولانا عبدالرشید اور دیگر علماء کرام مرہوم کی دینی ختمات اور موت کی حقیقت پر بیان کریں گے حاجی عبدالوہاب کی وفات پر جامعہ اشرفیہ میں تازیتی ریفرنس حاجی عبدالوہاب کے ختمات کو خراج عقیدت پیش دعائے مغفرت کی گئی لوگوں کی جنازے میں شرکت کے لیے پی آئی اے کا کراچی سے لہور خصوصی پرواز چلانے کا فیصلہ ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کے لیے انوکھا فارمولا بغیر ہیلمٹ کسی بھی موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول نہ دینے کی تجبیز سی ٹیو لیاقت علی ملک کا کمیشنر لاہور کو خط پیٹرول پمپ پر قانون کیسے نافذ کرنا ہے کیا طریقہ کار اپنانا ہے ڈی سی نے پیٹرول پمپس اسوسییشن کے رہنماؤں کو مشاورت کے لیے کل طلب کر لیا پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہیلمٹ پہنے کی شرط شہریوں کا ملا جھلارہ دے عمل ہیلمٹ کی پابندی خوش آئند ہے شہریوں کے تاثرات حکومت پابندی لگانے سے پہلے ہیلمٹ سستے کرے شہری گورنمنٹ نے جو ڈسین کیا ہے جو بھی موٹر سائیکل والے ہیں جو جائیں گے پیٹرول لینے کے لیے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا گورنمنٹ نے شرط رکھ دیا کہ ہیلمٹ ہوگا فیول دے گا لیکن یہ تو غلط بات ہے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیلمٹ کے سو یہاں تو ہیلمٹ کی قیمت کم کر دیں جو پہلے تین سو کا تھا آرد پندرہ سو کا دو ہزار کا تین ہزار کا ہیلمٹ کے والے سے شرط ٹھیک ہے پر کنٹرول ہونا چاہیے پرائیس پر پرائیس بہت زیادہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں مساجد گلی محلے اور بازار روشنیوں سے سجنے لگے جامعہ نیمیہ کے ذریعتمام جشن عامد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوز عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت دعوت اسلامی کے ذریعتمام پیزان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جلوز سبز پرجم اٹھائے موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں مرازمتوں کے ایک لاکھ مواقعے پیدا کرے گی سرکاری مرازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کی خواہش نے پرائیمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچایا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا تقریب سے خطاب پی سی ہوتیل میں پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرزوں کی سکین کا احتمال فیز فیسٹیول کا تیسرا اور آخری روز شہر کی فضاء عدب کے رنگوں سے بکھر گئی میلے میں شرکت کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری عدب، پنون لطیفہ، سیاست پر مختلف سیشن وہی خواب موتبر تھے کے عنوان سے نشست زہرہ نگاہ، ڈاکٹر آرفہ سیدہ، نورالین اور اداکار نورالحسن کی شرکت ہر ایک اولا اور عامر اور صدا دو کے عنوان سے نشست میں شفقت محمود گشرا گوہر، احسن اقبال، ربینہ روح، حاصل بزنجو کی فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے عنوان سے نشست کا احتمام جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریک بات کہاں ٹھہرہیے کے عنوان سے بیٹھک سلطانہ صدیقی، کاشف نسار، آمنا مفتی، اسکر ردیم سید کی گفتگو فیض بیلا ایک روایت بنتا جا رہا ہے، میلے میں بھارت سے مہمانوں کے شرکت خوش آئند ہے حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا ہے کہ یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا اور ساکھی آرکس کوئی رکس سبا کی سورک کے انوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمس ہاظرین نے لا جواب پرفارمس پر حوکت آتی ہے